اگر ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا لیکن امید رب کری اور امید رحمت کی اس کے کرم کی اس کی عطا کی ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر ساری دنیا نکمہ کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کی نزدیک نکمہ نہیں ہوتا باپ بچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے تیزری جگہ بھی اس کی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے بڑا کچھ کرتا ہے پھر ایک وقت آئی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کہ اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اس سے آگ کر دیا ہے اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک کیا خیال ہے آپ کا پہلی گلتی پہ اببا جی ایسے کر دیتے ہیں جی دوسری پہ کرتے ہوگے کب کرتے ہیں جب بولیں جب حد ہو جاتی ہے اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے ہیں آپ صحیح اخبار کھولیں اخبار کے اندر کے صفات کا مطالعہ کریں تو شاید درجلوں اشتہار ہوتے ہیں آگ نامے کی بھئی کس با آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑاپے کا سہرہ بنیں گا وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ کس کا دل کرتا ہے اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں وہ آگ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اممہ کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں کیوں کب ہوتا ہے ایسے جب بچا حد کر دے جب بچا ایک دو تین چار گلتیوں پہ ایسا اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے لیکن کب جب بندہ باز ہی نہ آئے باز ہی نہ آئے بندہ توبہ کرے ہی نہ رجوع ہی نہ کرے سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے ہم لوگ اپنا ایک ذین بنا کے زندگی گزارتے ہیں ایک ذین بنا کے بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل بدل کے وقت گزارتے ہیں ہم اپنی اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجہ پہ ماز اللہ لگا دیتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے چوتھی بات صحیح کوئی نہیں اسی کے اندر ہم الجے رہتے ہیں میرے بھائی رحمتِ الٰہی کا غلط تصور اپناتے ہیں اوہ میرے بھائی کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے لیکن اگر کوئی جان پوچھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف اس کی معافی جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعے گھر میں فوت کی ہو گئی تھی استاد اسے صلاح نہیں دیتا جس کا پتا ہو کہ واقعے یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے جان پوچھ کے کر رہا ہے استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے کہتا ہے تو نلائک ہے تو جان پوچھ کے کرتا ہے میرے بھائی اللہ کی رحمت رحمت ہے ہر ایک پہ برستی ہے لیکن ایک مندہ کھڑا یہ ہو جائے رحم کے مقابلے میں وہ نہ نماز پڑھے نہ مسجد آئے نہ کوئی کام کرے نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے ساری زندگی حرام کٹھا کرے نہ جائز کرے تو اب تُو نے حد کر دی تیرے پاس غزب آیا نہیں بلکہ تُو نے غزب کو آواز دی ہے تُو نے اللہ کے غزب کو بولیے اللہ کے غزب کو غزب ہونا اور ہوتا ہے اور غزب کو آواز دینا بولیے غزب کو آواز دینا ان میں فرق ہے میرے بھائی یاد رکھیں ہم آواز دیتے ہیں غزب کو غزب ہوتا نہیں دیکھیں نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے یہ یاد رکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بے وکوف کارے ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بے وکوف کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوکوف کار مصند امام احمد بن عمبل کی عدیس ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ احمق ہے وہ بیوکوف ہے نبی پاک فرما رہا ہے اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوکوف کہتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوکوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے تو بیوکوف ہے صبح سے شام تک لگا ہوا ہے میں نے نہیں اللہ ماننی میں نے نہیں تیری ماننی ماز اللہ میں نے نہیں ماننی شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا میرے بانے بخش دے گا تو بیوکوف ہے تو بتانا کیا مجبوری تھی نمازنا پڑھنے کی کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو فلاہ آدمی کی تُو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا جو تُو نے صرف دس بندوں کو حسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا اس میں تیرا کیا نفع تھا تُو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے شام کو کہتا ہے اللہ کریم میں معاف کر دے گا اللہ میرے بانے معاف کر دے گا استاد میرے بان ہوتا ہے کے نہیں فیل کیوں کرتا ہے انتیان میں بولے استاد باپ ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے شگیرد فیل ہو جائے تو کیوں کرتا ہے لیکن شگیرد نے زیادتی کی اس نے پڑا نہیں اس نے میں نے کہا باپ آق نامہ لکھواتا ہے مجبور ہوکے لکھواتا ہے نا اوہ بھائی آدھ بڑی پیاری مشالم اللہ رومی لکھتے ہیں کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا دیاتوں میں نا بڑی ماں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا کسی نے کوئی نام کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا اممہ اس کو آواز دیتی تو بچڑا دھڑا آتا اممہ اس کو پیڑا کھلاتی بچڑا بڑا پیارا تھا جوان ہو گیا اممہ اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو حال کے اندر بچے اسے لگائیں گے کھیتی میں حال چلائیں گے بچڑا بڑا ہو گیا اممہ کے بیٹے کہنے لگے اممہ لہا تو نے بڑا کھلاپ لالیا اس سے کوئی کامل ہوتا ہے حال کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا ہوں اممہ کے پاس آئے کہنے لگے یہ نہیں چلتا اممہ کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا سمجھ جائے گا پھر موقع دیا پھر آئے کہا اممہ اب تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ حال میں چلنے کو تیار ہے ملہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اممہ سے اممہ کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو سیانہ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم اور دیا ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانہ انہیں کو تیار ہے اب اممہ کے پاس آئے تو اممہ مجبور ہو گئی دل نہیں کرتا تھا کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے آتھ بیچ ڈالو وہ گیا کسائی کے پاس اسے کٹا گیا اس کی خال اتاری گئی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ وہ مار ہو رہی تھی لوگوں نے اممہ سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا تو انہیں کٹوا کو دیا تو اممہ کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا پیارا بڑا تھا کاش بات مانتا مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کٹا بھئی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے پر بندہ مانتا ہی نہیں یہ تیار ہی نہیں ہوتا یہ سویا ہوا ہے صویرے یہ وہ گپے لگا رہے سر کے وقت چراہے پہ کھڑا علمات پڑھنے نہیں آیا اس نے ساری زندگی میں درجن و لطیفے سیکھ لیے ہزاروں کانیاں سیکھ گیا قرآن پر پڑھنا نہیں سیکھا اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی عدیث نہیں سیکھی نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے وہ تو میربان ہے لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضی یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہے ہیں یہ خود چھلانگے لگاتا یہ باز نہیں آتا آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانت داری سے تجربے کی بات ارز کرتا ہوں ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس گلٹی کا میری باتوں کی سمجھا رہی ہیں آپ دوست کچھ گناہ ایسے ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہو اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ جو آدمی جھوٹے لطیبے سناتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے لوگ دس منٹ ہستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یہ تو کوئی غیر سنجید آدمی ہے حقل ہی نہیں کیا فائدہ کمایا اس نے کیا نفع لیا اس نے جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے دو چار پانچ دس آدمیوں کی قیبت کر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا کمایا اس نے زندگی میں کچھ حاصل کر لی ہے اس نے ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دے تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے دین کو تو فائدہ ہو جائے صرف زبان کے ذائقے ہیں کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں دس منٹ کی مسکراہت ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا وہ تجھ پھر احمد نازل کر دے آنا تو شرط ہے کے نہیں آنا تو شرط ہے کے نہیں اچھا چلیں یہ بتائیں جو آدمی یکم سے لے کر اکتیس تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھارا جاتی ہے بول کے بتائیں پھر بھی جانا پڑتا ہے کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے پھر بھی جانا پڑتا ہے ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تنخواہ لینے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کہا اللہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسو آنا یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراں ہے اوہ خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا تو توجہ ہی نہیں کرتا تو کہتا ہے اللہ میر بانہ بھئی میر بانتو ہے تو رحمت لینے آیا ہے تو نے کوبانہ بنایا اس کی رحمت کا اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بانہ مانگتی ہے پر بتانا تیرا کبھانا ہے کہ نہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال نہیں مانگتا یقین کریں نہیں مانگتا بندے قیمت مانگتے اب سو دفعہ مسکرہ کے بات کریں ایک دفعہ نہ نہ کریں تو کہتا ہے مولی صاحب امیر ہو گئے اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو ہو سکتا ہے گھرکی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں ہمہ وقت ہمہ وقت آپ تندرست ہیں ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں لیکن رب کہتا ہے تو کوئی قیمت نہ دے کوئی بانہ ہی بلا لے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا سنیں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث انزل و مال میں دیگر قطبے حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تیچھے انوے سال کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہیں نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے اس تقوال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگو کیسے آئے ہوں تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہد یہ کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیف بڑی مایوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فرست ہے پاپ بھی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیکھی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑ سکتا ہوں آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ اببا جی کو پردہ دے دے اممہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی وزور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں موہ بزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لان ابھی نمازیں پڑے آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے دام جنمت اتا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئیں تو صحیح نہ پہنچے تو سیاد ہیں اس کو نہیں آجت صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئیں تو صحیح نہ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب روح کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے تو آ تو صحیح تو آتا ہی نہیں تو آ ہی نہیں رہا تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے تو دکان داری کر لیا تو پیسے گن رہا ہے تو آیا ہی نہیں آ تو صحیح بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے زیادہ راضی ہوتا ہے تو آ تو صحیح پانس تو صحیح بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی راب راب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے بھول کے ملنہ رومی کہتے ہیں بنی اسنائل کا بندہ ہے سنم پتھر کو کہتے ہیں بوتھ کو کہتے ہیں بوتھ کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم اے پتھر اے بوتھ ساری رات پکارتا رہا رات گہری ہو گئی نین کا گلبہ تھک گیا سونے کے قریب آیا تو غلطی سے مو سے نکل گیا یا سنم یا سنم کے جگہ نکل گیا رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا جو منگتا ہے اسے دے دے حضرت جبریل ارز کرتا ہے مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے بھول کے لے رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے میرا لے رہا ہے یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے ساری رات کا پکارنا ہے اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور وہ تمہیں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا جا جو منگتا ہے جھولی بھر کے دے نام تو لیا ہے نا اوہ بھائی تو بانا تو بنانا وہ آ تو سجن تو یہاں آ جا پہنچ جا آ جا بس بیٹھ جا اس کی بارگاہ ناز میں آذر تو ہو نا تجھے فرصت ہی نہیں تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے چوکو چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے ہفتے میں ایک دن ہٹلین کے لیے بھی جاتا ہے لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب قریب کی اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو اسے آنے نہ دینا اس کو کوئی چل پیسے دوڑ جا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین وعقل مان دوں دیکھو میں اپنی اشعاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا یہ تو آزمائش ہے یہ تو آزمائش ہے رب قریب کی طرف سے یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے میرے حبیبِ قریب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سو عصے کی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کتنا ایک حصہ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے باپ بیٹے کے لیے بچے ماں باپ سے پیار کرتے فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ تو اسے آبا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کی در ہے نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سمالی ہوئی ہے قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا ابھی تو ایک نازل کی ہے ابھی اللہ نے ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے تفسیر کے استاد تھے میں نے ان سے ایک دن کہا میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں میں آڑ جاتا ہوں میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا تو کہیں کہیں نہ ذہن اُلت جاتا ہے تو کبھی اُلت جاتا ہوں ایک سوال کئی دنوں کا ہے اصول تفسیر کا مسئلہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی صرف سینوں سے ملتی ہیں کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب کہنے لگے جی کس طرح میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی مجھے کہنے لگے جاؤ امام رازی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ میں تفسیر ان کے سامنے لاکہ رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے جان گئے کہت ہوگا تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی علاقوں میں جب کہت پڑا نا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیئے فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے دو سوال پوچھنا آئیں گے لوگ گندم خریدنے جو آئے دو سوال پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے ایک پوچھنا تمہیں گے رہی ہے بات اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے کہ نگت پیسے لائے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا ایک روایت میں تین سوال بھی ہیں یو کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نا پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پاہی پانیاں دے ویری اندے تے پاہی پانیاں دی اباما جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا ہے بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بہابرو کرنا بس تو یہ بتا رہے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا عساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا اسے احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا یہ غلطی کی تھی یہ گناہ بندہ ڈار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈر رہا ہے شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو آتا رہو پھر بھی غلطیاں ہو گئی خیال کرتا تھا محط کرتا تھا نیک و نیکی جد و جد کرتا تھا کوتھان یا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتے ہیں پتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تانگے کعب گئیں یا اللہ پتا نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگاؤں ان گناہوں کے بدلے نیکیاں نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لیاں تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں وہ دوسرے کی دہر ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی خدا رہا یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ ہر وقت اور یہ جو ہم نے پلانی کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے شانہ ہو جاؤں گا تو اتنی مولد نہیں دی اللہ پاپ وہ کہتا فورا نا اپنی منصوبہ بندی بدلیں رحمتِ الہی کی جانب توجہ کریں اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائیں اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کریں اپنی اکل پہ بھروسہ نہ کریں بھروسہ جب بھی کریں خدا کی رحمت پہ کریں اس کے فضل پہ کریں اس کے کرم پہ کریں اور ذہن بنائیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح مانوں میں آزلی دیں ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ مزاق کرتے ہیں شب برات آنے والی ہے نا کس دن ہے جو میں رات کچھ شب برات آئے گی کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ پکے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے وہ میں نے کہا یار باس کرو چھوڑ دو اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولی صاحب اجازت دے نفل پڑ لیں اجازت لینی پڑے گی اور بندے بڑے سمجھدار ہیں وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آجائے تو اسے مطمن کر لیتے ہیں بسرہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لیں کہنے میں مولی صاحب پوچھ کے درسانگا ایموٹی سی بات ہے شمرات کو کیا ہوتا ہے عبادت کیا ہوتا ہے بول کے بتائیں یہی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سیٹیفیڈ کی ضرورت ہے جی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے سیٹیفیڈ کی ضرورت ہے بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ ہاں ایک وہ ہے جو مانتے نہیں سیرے سے ایک وہ ہے جو بڑا جی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں شمرات ہے چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے بہت شمرات گوشت کھانے کا دن ہے علوہ کھانے کا دن ہے شب برات موت کرنے کا دن ہے اڑا آزیا شب برات شبرات آئی اب پہلے کلو گوشت آتا تب دو کلو لے لو یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا اور پھر شب برات منائی جائے گی میراج شریف سے پتاخے چالویں ہیں روز شام کو چلتے ہیں نا نہیں میں کہاں رہے میں نے گلتی لگ دی تو اسی بولے نہیں نا چلتے ہیں پتاخے کون بیجتے ہیں پتاخے اندو سکھ یودی چلاتا کون ہے کس نے کہا چلانے اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا درنا چاہیے اللہ پاک سے اللہ جہنم کی آگ تھنڈی کرتا ہے ہم جلاتے ہیں شب برات کو رب فرماتے ہیں تھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں بچے پتاخوں کے پیسے پروسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں ہم منع کیوں نہیں کرتے ہیں جوتے نا پالش کرنے پر تھپڑ لگتے ہیں تو پتاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا باپ کی ذمہ داری ہے اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے جواب دے ہے اس کی جگہ پر ان کو سمجھائیں شب برات آئے گی پھر توبہ ہوگی ہر مسئلہ سے رونے کی آواز آئے گی زور زور سے لوگ روہیں گے تڑپیں گے اجتماعات ہوں گے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے توبہ کریں گے لوگ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں پھر صویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا اگلی صبح ملاوٹ ختم کام تولنا ختم ایک ایسی توبہ ہے وہ دکان دار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے ملاوٹ والی چینی بیچ رہا تاکہ دھوانیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ دھوانیوں میں دھوانیوں میں دھوکہ دیتے ہیں ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے وہ میرے دوست ہے کپلکہ کورس کیا ہوا ہے کہتے ہیں میرے دوست ہے کئی سارے لوگ تو ایک ایسا ہی ہمارے شب ایک آدمی تھا تو اپنے اببا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا تو اببا جی کہنے لگے پتر منو اصلی لا دیں تیری مہربانی ہے منو اصلی لا دیں تیری مہربانی ہے لوکہ علی نہ لا دیں یہ حال ہو گیا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پر کتنے گر چکی ہے جو دوانیوں میں زیر بیچتی ہے دوانیوں میں اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا بڑی تفصیل سے میں نے بہت سی معلومات کٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ لکھنے والے بھی لانے والے بھی بیچنے والے بھی کتنے بڑے مجرم ہیں سیت کے ساتھ کھیلتے ہیں سیت بارہ علام دامبر سرے مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دین کے راہ توبہ بھی کرنی ہے اور سویرہ یہ بیچنا بھی ہے وہ توبہ کرنے آیا ہے جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرہ بیچنا ہے اور ہاں توبہ بھی کرنی ہے وہ توبہ کر رہا ہے کہ مزاق کر رہا ہے توبہ میری توبہ ستغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے انٹھی اور یواز میں رو رہا ہے اور سویرہ سارے چکر ہوئی ہیں یہ کیسی توبہ ہے توبہ کیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی حضرت حسن بسری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول نراز ہوتے ہیں اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر آذر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں یہ تیری توبہ ہے اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ پھر تو نے توبہ نہیں کی پھر تو نے مزاق کیا میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک میں ایک بات اکثر کرتا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے داتا گانجبک شلی جویری نے کئی نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان جویری دوسرا نہیں آ سکتا حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الفثانی پیدا نہیں ہوگا حضرت باولاک نقشمن بخاری نے کئی نہیں کہا کہ میرے جیسے بھلی نہیں ہو سکے مزرگوں نے کبھی نہیں کہا تو جدو جائے تو کر اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا تو پروگرام تو بنا آگے کی طرف تو سفر کر میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آج آنے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے جن میں عمل جے ہوتے ہیں وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار وہ تویز نہیں ہوتے وہ ہمارے عمال کی سزا ہوتی ہے ہم وہ ڈھونتے پھرتے ہیں کباوہ مل جائے پھوک مارے صحیح کر دیں حالانکہ وہ ہمارے عمال کی سزا ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں اور ویسے بھی دم دروض تویز تاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں مصر سے آیا ہو دم کرانے شام سے دم کرانے آیا ہو میرے نبی پاک کے پاتھ جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا ہے دم دروض تو ایک زمنی چیز ہے زلی چیز ہے ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا خود اللہ کے معبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بیماری کے ساتھ ہوا تو بیماری تو مرید نہیں ہے میرے نبی پاک کی وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی عام دام پر سرے مطلب سکھری توبہ سچی توبہ اور کس طرح کی توبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے آبا سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کی ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی ہے جب جا گا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا ڈھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا اب موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبو فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک صحابہ سکتے ہیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شاہ لوٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے نافرمان جب آکے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا اللہ تو راضی ہو جاتا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے جب بندہ اپنے رب اسے سنا کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں پھر رب کریم رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا میں نے اپنے بندے کے ساتھ سنا کر لیا شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ کتنے بندے آنے نے سوچیا ہی نہیں اس پاسے تھے اثر کے وقت مسجد آئے شب برات کتنے بندے جی اثر کے وقت آئیں غزل کریں مسجد آئیں اثر کے بعد دروسری پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجرتہ کی بادت کریں مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے ایک رات جاگ کے دیکھیں جاگنا پڑتا ہے مریض ہو جائیں تب بھی جاگنا پڑتا ہے دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگاہ لیتا ہے بڑے بڑے جاگتے ہیں بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں وہ جگاہ لیتا ہے تندرستی بھی سیت بھی دولت بھی اے سی بھی پلنگ بھی بڑا اچھا لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ ساری رہاتی تڑپ کے جاگتا ہے تڑپ کے اور بھوکا اتنا روٹی کا بھوکا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا نیند کا بھوکا پریشان ہوتا ہے مغرب سے لے کر فجر تک نماز پڑھیں ذکر کریں درود پاک پڑھیں معافل میں شرکت کریں میرے رسول کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزیں شابان میں رکھتے تھے گویا پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزیں کیوں رکھتے ہیں ابھی رمضان تو آگے ہے تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا کسرہ سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائے بدل جائے میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر سیت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جائے یہ چلی جائے گی بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا غنیمت جان لیں نلمحوں کو کچھ کر لیں اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لیں مصروف ہونے سے پہلے پہلے میرے حبیبِ قریب سیدی آلہ علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو قلب کا قبیلہ تھا اور فرماتے ہیں اتنی بکریاں تھی کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گئی نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شابان کی پندر وی رات آتی ہے یہ ترمیزی کے لفظ ہے فرمایا جب شابان کی پندر وی رات آتی ہے تو بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے دیدہ دیکھی تھی وہ بنو قلب کی بکریاں تھی اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کچھ ہے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تک کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گھن سکتا اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریوں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں جنت البقی میں حضور جایا کرتے قبرستان میں قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو من نے نماز پڑھتے بھی دیکھا پندر ویرات کو اور فرماتے ہیں حضور بقی والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں اور پھر میرے بھائی شب برات کو للاحیت کے ساتھ آئیں لوٹنے کا پروگرام بنائیں اس سے قبل قبل کہ رب کریم خود جکڑ کے لے آئے خود بخود آئے اس کے کرم کی طرف توجہ کریں اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیاتی آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں بھی آذر تھا کہتے ہیں کبھی کبھی سادھے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے کہتے ہیں کہ دیاتی آئے تامت بندی ہوئی ہے اور سادہ سادھ رمال کندے پر رکھا ہوا ہے نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے حضور سے دل لگی کرنے لگے میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا فرمائے پوچھو عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں اسحاب کون لے گا قیامت میں اب کس کو نہیں پتا تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کا تو ہم اس کی بات پہ حران ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ اسحاب لے گا تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے میں سچی تو کہہ رہا ہوں تو کس طرح کی بات کر رہے ہیں اللہ اسحاب لے گا حضورت علی فرماتے ہیں اس نے رمال اٹھایا کندے پہ رکھا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب اسحاب لے گا تو پھر اس نے معافی کر دینا ہے یہ کہہ کے وہ چلا گیا یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا حضرت علی علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا بات بڑی پیاری کر گیا ہے بڑی پیاری کر گیا ہے حضور نے فرمایا رب کریم ہے اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے وہ کرم ہی کرتا ہے وہ معاف ہی کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے پر میں نے کہا ہے کوئی معافی لینے آئے ہی نہ تو کوئی معافی لینے ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو وہ بھی سمجھ لیں ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نہ نراز ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت چپانے آیا یا راضی ہو گیا دو قسم کے لوگ ہوتے کہتے ہیں چلو برادلی آگیا میں چلتا ہوں پر کس طرح ٹائم پہ ٹائم آؤں گا دو سو دے کے گھارہ آ جاؤں گا اور جو راضی ہو جاتے ہیں وہ دو دن پہلے آتے ہیں دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں بات کی سمجھا رہی ہے آپ آب 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 ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے روح کا تعلق تو ہے نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں اندازہ تو ہونا چاہیے نا یہ بات کہنے کی نہیں یہ بات معصوص کرنے کی ہے اس کو معصوص کریں ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے نا آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا میں اس کو راضی کر کے اٹھرا ہوں کہ نہیں اٹھرا اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمائٹی کرنے آئے تھے پھر راضی کرنے پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے حضرت فضائل ابن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ایک جن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ نراض ہے تو پھر بھی پھر ہی میں اٹھوں گا پھر ہی اٹھوں گا آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگے کہ بس کر دے عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے لیکن شرط یہ ہے حضرت حبیب عجمی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی میرا جل بھی گوائی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا وہ کٹ پاتے ہیں جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پر چل نکلتے ہیں جس پہلے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا آج میں نے توبہ کی کس طرح کی سود کا میں دھندہ کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لائیا گوشت پکنے کو دیا بی بی کو سود کے پیسے کا میری بی بی نے ہنگیا چڑھائی تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا میری بی بی اٹھا کے لائی کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لائیا تھا نا یہ خون بن گیا خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاو کہتا ہے میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا آج میں نے پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کر آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا حضرت حسن بسری کے پاس گیا ان کی بیت ہوا توبہ کی انہوں نے مجھے عمال بتائے کھری توبہ کی کہتا ہے جب توبہ کے لئے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودی ہے اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نعوست آ جائے گی پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دندہ کرتا ہے کہتے ہیں مجھے اور چھوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا حضرت حسن بسری کے پاس رو رو کے توبہ کی میں وہاں سے واپس آیا تو وہ بچے ابھی کھیل رہے تھے کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نعوست پڑ جائے گی وہ بچہ پھر آواز دے کے کہا جائے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ رب کریم کا ولی آ رہا ہے اللہ کا بندہ آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گھر در اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے اللہ ہم سے نراز نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے پیچھے ہٹ جاؤ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے سچی توبہ اصل توبہ کیا ہوتی ہے جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں شب برات کو آئیں اور بڑا دیانداری کا مشورہ دیتا ہوں دل کو سمال کے آئیں اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا فریب نہیں چھوڑنا ہم نے مسجد کی حاضری کی پبندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ بکارنا دھوکہ ہے پھر یہ دھوکہ ہے پھر یہ مزاق ہے پھر مزاق نہ کریں آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں کھل کے آئیں انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری راد یہاں بیٹھتے ہیں آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھوٹی نہ کریں وقت پہ آئیں مغرب میں آئیں نوافل ادا کریں اشاء کے بعد نوافل پڑھیں محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے نات سے دل نرم ہوتا ہے تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے توبہ کی طرف جاتی ہے یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے ذہن بن جاتا ہے اس لئے واز بھی ہوگا ذکر بھی ہوگا دعا بھی ہوگی وقت کو ضائع نہ کریں رمضان قریب آنے والا ہے بزرگ کہتے ہیں اگر شب براج پہ سچی توبہ کر لوگے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کروگے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا وہ تمہارے پاس خزانہ کٹھا ہو جائے گا توبہ ابھی سے کر لو معاملات ابھی سے سنیٹ لو تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع ہو ہمیشہ مدہتے خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے آخر دعوان آن الحمد